بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں رزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہزارہ اسیل فارمز ویورز ہمیشہ کی طرح آج پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے لئے آج کی ہماری ویڈیو سپیشلی جو نیو شوقین بھائی ہیں ان کے لئے ہوگی یا پھر ایسے شوقین دوست جنہوں نے کوئی چھوٹا سا اسیل سیٹ اپ رکھا ہوا ہے اپنے لئے جو سمال سکیل پولٹری فارمنگ کرتے ہیں یا ہابی کے لئے روف تاپ یا بیک یارڈ میں کہیں بھی انہوں نے اسیل دیا کوئی بھی کسی قسم کی دوسری نسل کی مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اور سب سے بنا پرابلم جو ہمارے نیو شوقین ہوتے ہیں نئے شوقین لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے نئی نئی مرگیاں رکھنا شروع کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مرگی کو یا مرگی کو کوئی جانا جب بیمار ہو جاتا ہے اس کو کوئی سستی آ جاتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں لگتے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے اس کو کیا دبائی دینی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی عذیات بتاؤں گا جو آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونا ضروری ہیں اگر آپ نے مرگیاں یا اسیل رکھے ہیں اپنے پاس یہ آپ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھاؤں گا یہ ایم اکسل ایم اکسلین جانا ہی ہے یہ ایزلی مارکٹ سے ایویلبل ہے پیس بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے اور تقریباً بانمے روپے سو روپے کے لگ بگ اس کی قیمت ہے اور یہی آپ کو کیپسل فارم میں بھی مل جاتی ہے اور جو دوسری اس خوابے پھر آپ کو روڈیو کے ساتھ آگے چل کے ہماری روڈیو اند تک دیکھیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو استعمال بھی کیسے کروانا ہوتا ہے اور یہ سیکنڈ ہے جو ایزلی تقریباً ہر گھر میں ہی ایویلبل ہوتی ہے یہ بھی سسپنشن فارم میں بھی ایویلبل ہے مارکٹ میں اور یہ جو ہے ٹیبلٹ فارم میں بھی ایویلبل ہے اور اگر آپ کے پاس چھوٹے چوزے ہیں ان کی عمر پانچ چھے ماہ سے کم ہے چوزے ہیں یا اس زیادہ چھوٹے ہیں تو ان کو آپ سسپنشن استعمال کروائیں ان کو آپ کیپسول یا ٹیبلٹ نہ استعمال کروائیں ایک گلاس پانی میں ایک چمس اس کی اور ایک چمس اس کی ملا کے آپ ان کے سامنے رکھ دیں اور وہ پانی پیتے رہیں گے اور اگر ان کیس وہ پانی نہیں پی رہے یا زیادہ سست ہو گئے تو آپ سنجھ کی مدد سے بھی دو دو تین تین ڈروپس دن میں دو مرتبہ صبح شام ان کے موں میں ڈالیں اور اس سے آپ کے چوزے امید ہے کہ بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بڑے جانور ہیں مرگی ہیں مرگی ہیں بریڈرز ہیں ایگ لیں گے تو پھر بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا مرگا یا مرگی جو آپ کو سست نظر آتا ہے جس کو آپ کو لگ رہے کہ بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سست ہوا ہوا ہے اور کھانا پینہ نہیں کھا رہا کمزور ہو رہا ہے کوئی بیماری ہے تو آپ یہ ایک کیپسول یہ میں شاصل سے ٹو ففٹی ایم جی کہے یہ فائیو ہنڈرڈ ایم جی بھی آپ دے سکتے ہیں اگر زیادہ بڑی عمر کا تین چار سال سے بڑی عمر کا جانور ہے میں ویسے ٹو ففٹی ایم جی ایوز کرواتا ہوں آپ ایک کیپسول یہ اور ایک ٹیبلٹ یہ یہ شام کو جس ٹائم آپ جانور اپنے کھڑوں میں بند کر دیں جس طرح ہم ان کو دانہ پانی دے کے آپ رات کو بند کریں تو ایک ایک کیپسول اور ایک ٹیبلٹ کو دے کے بند کر دیں اور چوبیس گھنٹے کے بعد یہی عمل دوبارہ ریپیٹ کریں اگر آپ کا جانور بہتر ہونے لگ جاتا ہے تب دھی آپ نے کم از کم تین دن تین روزز یہ دینی ہے اور اگر آپ کا جانور کی تو یہ بہت زیادہ خراب ہے اور اس میں کوئی کسی کی ایمپروفمنٹ نہیں آ رہی تو یہ آپ دو مطلب کہ ایک ٹیبلٹ اور ایک کیپسول صبح اور ایک ٹیبلٹ اور ایک کیپسول شام کو اس کو دیں لیکن اس جس کا خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے جانوروں کو یہ میڈیسنز دیں تو ان کے سامنے پانی آویلیبل ہونا چاہیے جتنی زیادہ مقضاب میں ہو جتنا زیادہ پانی پییں گے دوائیوں کے بعد وہ دوائیاں اتنی جلدی ان کو اثر کریں گی وہ اتنی جلدی ڈیزولو ہوں گی ان کے ڈیسیز سسٹم میں اور امید ہے کہ آپ کے جانور بہتر ہو جائیں گے یہ ہے فرسٹ ایڈ کی میڈیسنز اس کے ساتھ ساتھ آپ لازمی چیک کریں کہ آپ کے جانور کے ساتھ ایشوک ہے اور اگر کوئی اور وائرل انفیکشن ہے کوئی وائرل اٹیک ہے کوئی بیماری ہے تو پھر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں اور ان کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت امپورٹ ہوتی ہے وہ ملٹی ویٹامنز ہیں وہ میں اس ویڈیو میں اس لیے دسکس نہیں کروں گا کہ میری میرے چینل پر پہلے سے میری ایک ملٹی ویٹامنز کے ٹاپک بھی ویڈیو موجود ہے آپ وہ دیکھیں امید ہے آپ کی رہنمائی ہوگی اور آپ ان دمائیوں کے ساتھ ملٹی ویٹامنز میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بتا سکوں کہ جب بھی آپ انٹی بارٹک یوز کروائیں انٹی بارٹک کے ساتھ آپ لازمی ملٹی ویٹامنز یوز کروائیں تاکہ جو کوئی تھوڑی سی کمزوری انٹی بارٹک کے وجہ سے جانوروں میں آتی ہے وہ کور ہو جائے اور آپ کے جانور سوس میں آؤں وہ ایکٹیو رہیں تو ویڈیوز امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کے کمنٹ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم کس ٹاپک پہ کس طرح کی ویڈیوز لے کے آپ کے لئے آئیں اور ویڈیوز آج کے لئے اتنی تھا ملتے ہیں ایک اور دن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ